مفاتیح الغیب ارثات غیب کی چابیاں سروچ اللہ نے اپنی ذات کے لیے جن چیزوں کو آرکشت رکھا ہے ان میں سے غیب کا علم ارثات پروکش کا گیان بھی ہے عطیت ورطمان اون بھوشے سے سنبندت غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کنتو سروچ اللہ یدہ کدہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے غیب کی کچھ باتوں سے افغت کر دیتا ہے جیسا کی اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے نبیوں کے کچھ قصوں سے افغت کر دیا اسی پرکار سے انہیں قیامت ارثات پر لیسے سنبندت کچھ نشانیاں اون بھوش میں گھٹت ہونے والی کچھ بہت پرن گھٹناوں سے افغت کر دیا اللہ تعالی کا فرمان ہے عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احدا الا من ارتوامر رسول فانہو يسلک من بین یدیه ومن خلفه رصادا لیاعلما ان قد ابلغوا رسالات ربیہم وآحاط بما لدیہم وآحصا کل شیئن عددا غیب کی پانچ مکھ کنجیاں ہیں جنہیں اللہ نے کیول اپنے لیے آرکشت رکھا ہے تتھا سمست پڑھانیوں سے اس کے گیان کو چھپا کر رکھا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کی قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا کی بارش کب ہوگی تتھا کہاں ہوگی ایم کتنی ماترہ میں ہوگی اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تتھا ورشہ کرانے والا کیول اللہ ہی ہے ماں کے گرب میں کیا ہے اس کا پرن روپن گیان اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے وہی جانتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے تتھا اس کا لنگ جیوی کا مرتیو کرم ایم وہ بھاگشالی ہوگا اتھوہ ابھاگا اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کوئی ویکتی کل کیا صد کرم اتھوہ دشکرم کرے گا تتھا اسے جیوی کا ادھک ماترہ میں پرابت ہوگی اتھوہ کم ماترہ میں اسے کیول اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کی مرتیو کہاں ہوگی تتھا کس اسطحان میں اس کے پران پکھیرو اڑیں گے ڈاکٹر یا موسم ویجیانی جو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں یا گھٹت ہوئی ہیں جیسے کہ بھرن کی امید کرنا اور ہواوں کا چلنا یا بارش کا ہونا اتھوہ سرج اوم چندر گرہنوں کو جاننا تو یہ سبھی چیزیں انومان پر آدھاری تھے نہ کی نشتہ پر تتھا اس کے صحیح اوم غلط ہونے دونوں کی سمبھاونہ بنی رہتی ہے جہاں تک ان کی اور ان معاملوں کے بارے میں اللہ کے گیان کی بات ہے تو یہ ایک ویعاپک اور نشت گیان ہے جو واسطوکتہ کے انروپ ہے جس میں انومان یا تلٹی کی کوئی سمبھاونہ نہیں ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تكسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر